موسیقی موسیقی یہ ہندوستان نہیں اس وقت اکھنڈ ہندوستان جس میں پورا پاکستان افغان بھی کچھ حصہ اور پھر بنگلہ دیش یہ سب ملا کر کے ہند تھا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اس کا تیر لگا ہے یہاں تو سب ختم کر دیا جائے سب رشوت کے طور پر بڑے بڑوں کے گناہ پاک کر دیا جاتے ایک بار گنگا میں نہا لیں سب پاک دھل جائے یہ اسلامی عدالت کے تقاضے نہیں ہیں اس بادشاہ کے دیر سے بچہ ختم ہوا عورت فوراں قاضی اسلام کے پاس آئی قاضی سراج الدین ان کے پاس یہ چیف جسٹس تھے اس وقت قاضی اسلام عورت نے مقدمہ رکھا کہا کہ میرا بچہ بادشاہ کے دیر سے مرا ہے کہا گواہ ہے تیرے پاس کہا ہاں گواہ ہے میرے پاس بھی گواہ ہے اور بادشاہ کو طلب کریں اس کے سپاہی بھی گواہ ہے تو قاضی اسلام نے کہا ٹھیک ہے عدالت میں تیرا فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن یہ نہیں کہا قاضی نے کہ تونک کس کے بارے میں فیصلہ لائی ہے مقدمہ لائی ہے میں کچھ بھی بات کروں گا تو میری سیٹ چلی جائی نہیں قاضی اسلام ہے بادشاہ کو طلب کیا عدالت میں بادشاہ غیاس الدین عدالت میں آئے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جبے میں خنجر رکھ لیا ایک خنجر اپنے جبے کے اندر چھپا لیا اپنے وزیر کو کہا تیز دھار دھار خنجر مجھے دے دو سپاہی سب گھبرا گئے کہ قاضی کی شامت آئی ہے آج اور بادشاہ نے خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا اور عدالت میں آئے آنے کے بعد قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو قاضی نے وہی کھڑا کیا جہاں ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے بادشاہ کو ایک طرف عورت کو عورت سے پوچھا کیا تیرا مقدمہ ہے ثابت ہو گیا تو قاضی نے کہا اے بادشاہ اسلام آپ اب میرے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے ہیں آپ کے تیر سے اس غریب عورت کا ایک بچہ ختم ہوا ہے اسلامی قانون کے اعتبار سے جان کے بدلے جان ہیں عورت چاہے تو اپنے بچے کے بدلے میں قصاص لینے کے لئے آپ کا قتل کر سکتی ہے جان کے بدلے جان ہے دوسرا آپشن یہ ہے عورت اگر چاہے تو دیت یعنی ایک جان کے بدلے کچھ پیسے مانگ لے اس سے قاتل سے اور اس سے پیسے مانگ کر کہ اگر وہ ماف کرنا چاہے تو یہ عورت کے لئے آپشن ہے قاضی اسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا بادشاہ کٹھرے میں کھڑا ہے قتل بھی ہو سکتا ہے ہر پیسے دے کر چھوٹ بھی سکتا ہے اب عورت کو پوچھا گیا کہ تیرے لئے تیرے حق میں فیصلہ آ گیا آپشن ہے دونوں تو اپنے بچے کے جان کے بدلے اس بادشاہ کی جان لے سکتی ہے یا تو پھر تجھے جس چیز کا مطالبہ کرنا ہے مال کا وہ مطالبہ کر اگر وہ بادشاہ دیتا ہے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اس عورت نے کہا میرا بچہ تو جا چکا دنیا سے رخصت ہو چکا میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے لئے کچھ مال دے دے میں دیت لے کر کے معاف کرنا چاہتی ہوں بادشاہ بادشاہ نے اس کی مو مانگی قیمت اسے دے دیا جتنا اس عورت نے مطالبہ کیا اس سے زیادہ دیا عورت کو قاضی نے کہا تو چاہتی تو جان بھی لے سکتی تھی بادشاہ کی اس عورت نے کہا ہاں پہلے تو یہی سوچ کر آئی تھی لیکن جب میں نے اسلام کا یہ سچا فیصلہ دیکھا اور بادشاہ کو سر جھکائے کھڑے دیکھا تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ ایسے بادشاہ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے ایسے بادشاہ کے زندہ رہنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا میں نے معاف کر دیا اس کے بعد فیصلہ ہو گیا اب بادشاہ جو خنجر چھپا کر گیا ہے قاضی اسلام کے پاس آئے قاضی صاحب اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے کرسی عدالت پر تو بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے قاضی اسلام سراج الدین رحمت اللہ تعالی کہا اللہ حب پر رحم فرمائے آپ نے آج شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا اے قاضی اسلام جانتے آپ جبہ کھول کر کہ خنجر نکالا اور دکھایا تیز خنجر میں گھر سے لے کر نکلا تھا جانتے ہیں کیوں اگر آج فیصلہ سنانے میں ذرا برابر تم سے چھوک ہوتی تم عورت کی وجہ میری حمایت میں فیصلہ دے دیتے تو میں اسی کرسی پر تمہارا قتل کر دیتا میں اپنے ملک میں ایسا قاضی نہیں دیکھنا چاہتا جو شریعت کے خلاف فیصلے دیتا ہوں قاضی اسلام مسکرائے کہا اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے گدے کے نیچے کوڑا رکھا ہوا تھا بادشاہ سے کہا یہ کوڑا دیکھیں میں آپ کے آنے سے پہلے ہی نیچے رکھے رکھا تھا جانتے ہو کیوں میں نے سوچا کہ فیصلہ سنا دیتا ہوں بادشاہ مان لیا تو ٹھیک ہے نہیں مانا تو اسی کوڑے سے منوا ہوں گا یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسلام یہاں پر شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی سامنے کون ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے ہاں